مجھے ایک تبلیغی جماعت کے بھائی ملے دوزار آٹھ کی بات ہے آٹھ سے گیارہ سال پہلے کہنے گا جی مجھے تو جوانی میں ایک خواب آیا تھا میں نے پوری زندگی پھر جماعت کو دے دی میں نے کہنے گا جماعت سے ہم بھی بڑی محبت کرتے ہیں لیکن خوابوں کی بنیاد پہ نہیں میں نے کہنے گا آپ نے کیا خواب دیکھی کہنے گا جی میں نے خواب میں دیکھا نبی الاسلام تشریف لائے ہیں میرے خواب میں سفید داڑی سفید پگڑی روشن چہرہ تو آپ الاسلام نے میری رہنمائی فرما دی کہیں وہ جماعت میں نکلے ہوئے تھے تو میں نے اس سے یہی سمجھا کہ میں اس جماعت میں وقت کسا ہوں میں نے کہا جی انہا علی اللہ و انہا علیہ راجی انہوں بڑے والے تو انہوں دوکھتے ہوئے گا میری گال سون کے بڑے ہو چکے ہیں میں نے کہا آپ نے نبی الاسلام کو نہیں دیکھا کہتا ہے کیوں وہ تو حدیث ہے بغاری مسلم کی جس نے مجھے خواب میں دیکھا اور میں نے کہا نبی الاسلام اور میں جس نے مجھے میری شکل میں دیکھا تو نبی الاسلام کی شکل مبارک یہ نہیں تھی بغاری اور مسلم دونوں میں مجود ہے کہ نبی الاسلام کی وفات تک داڑی مکمل طور پر کالی تھی صرف چند بال کن پٹی کے اوپر اور وہ بھی بال بھی رپورٹ ہوئے ہیں کتنے بیس بال جس میں سے چودہ جو ہیں وہ سر کے بال تھے اور چھے یہاں کے بیس سے زیادہ تو میرے سفید ہیں سر کے اور وہ بھی بال صحابہ کہتے ہیں جب آپ نے تیل لگایا ہوتا تھا تو وہ بھی نظر نہیں آتے یار یہاں پہ اگر تین بال سفید ہو یہاں پہ تین اور پوری داڑی ہو کالی اور 63 سال کی عمر اصل میں کالی داڑی خوبصورتی کی علامت ہے اس لیے تو آپ دیکھیں نا کہ لوگ داڑی کو کالا کرتے ہیں نبی الاسلام کو اللہ نے جو کہ خوبصورت بنایا ہے تو آپ اپنی وفات تک آپ کی داڑی کالی رہی ہے اور سر کے بھی صرف چودہ بال سفید ہوئے ہیں وہ بھی وصول برکت کے لیے ہوئے ہیں چودہ بال سفید ہوئے تو کالی تھے چودہ کی طرح نظر آتے ہیں 63 سال کی عمر میں کمری اعتبار سے اور ہمارے اسوی اعتبار سے 61 ایرز ایک سٹھ سال کی عمر میں داڑی بھی کالی سر کے بال بھی کالے اور آپ کہہ رہے ہیں جی چٹی داڑی چٹی سلفان چٹی پگڑی چٹے کپڑے میں کہتا ہوں نہیں آپ نے کسی شخص کو سفید داڑی میں نہ دیکھا ہو اور اس کو میشہ کالی داڑی میں دیکھا ہو وہ بھی اچانک اگر آپ کے سامنے سفید داڑی میں آجائے تو آپ اس کو بھی نہیں پچان سکیں گے تو نبیل اسلام کو کیسے آپ پچانیں کہ صحابہ اکرام پچانتے اسی لیے تھے وہ اسی حالت میں نظر آتے تھے جس طرح کی آپ علیہ السلام کی